جو یہ میں آپ کو شاپنگ کمپلیکس دکھا رہا ہوں یہاں پہلگام کا تقریباً دس سال پہلے اس کو یہاں پہ تعمیر کیا گیا تھا اور اس پہ کرون روپیہ خرج کیا گیا جو بھی ٹیکس پیئر کا پینسہ ہوتا وہ اس شاپنگ کمپلیکس پہ لگایا گیا اور اس کو یہاں پہ تعمیر کیا گیا تھا پہلگام ڈیولپنٹ اتھارٹی نے اس کو تعمیر کیا تھا لیکن اگر ہم آج دیکھیں گے کہ دس سال گزرنے کے بعد بھی اس کا آکشن بھی ہو گیا تھا کافی لوگوں کو اس میں الارٹمنٹ بھی ہو گئی تھی ان دکانوں کی لیکن اگر ہم دیکھیں گے آج تک ان کو تین چار بار یہاں پہ ریپیر رنویٹ کرنا پڑا بار بار ان کو ریپیرو رنویٹ کرنا پڑا ان دکانوں کو لیکن آج تک جن لوگوں نے آکشن میں ان دکانوں کو لیا ہے یا انہوں نے پینسے پیمٹ نہیں کی ہے یا جن لوگوں نے پیمٹ کی ہے انہوں نے بھی آج تک حاصل نہیں کیا ہے یہ دکان اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اتنے بار اس کو لاکھوں پہلے تو کرون سے یہ تعمیر ہوا اور اس کے بعد لاکھوں روپیہ اس پہ خرج ہوا ہے کہیں سالوں دو سال پہلے یہاں بار بار اس میں پینسہ لگ رہا ہے جو کوم کا پینسہ ہوتا ہے وہ اس پہ خرج ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک ان کو الارٹمنٹ نہیں ہوئی ان دکانوں کی جن کو یہ دینے تھے انہیں الارٹ نہیں کیے گئے اور اسے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان اور علمیہ ہیں اگر ہم دیکھیں گے ان دکانوں کو اچھی طرح سے دیکھیں گے کہ آنے والے دو چار سالوں میں تو یہ جسٹرائی ہوں گے ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب تک لوگ ان میں نہیں آئیں گے جب تک جن کے الارٹمنٹ ہوئی ہے وہ ان کو حاصل نہیں کریں گے ان دکانوں کی حالات ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ خود دیکھ لیجئے دکانوں کی کیا حالات ہیں یہاں ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ پورا جو یہ شاپنگ کمپلیکس ہے یہ تباہی کے دہنے پہ ہے کیونکہ اس میں جب تک لوگ نہیں آئیں گے جب تک ان کو جن کو الارٹمنٹ ہوئی ہے جب وہ انہیں حاصل نہیں کریں گے تو یہ دکان جو ہے وہ سارے ختم ہو گئے اور یہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا یہاں پہ اور یہ پیسہ جو ہے کوم کا پیسہ ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو منظر عام پہ لانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے آنکھیں کھل جائیں گی خاص کر میں پہلکم ڈیولوپنٹ اثارتی جو ہے یہاں پہ انہیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جلد 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 جن کے پاس بھی اس شاپنگ کمپلیکس کی الارٹمنٹ ہے یہاں جن کو یہ الارٹ ہوئی ہے یہ دکان انہیں جلد جلد پوزیشن دی جائے اور اگر ان کے پاس پیسے ہے وہ ان سے لیے جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ شاپنگ کمپلیکس کو ریسٹور کیا جائے اس کو بحل کیا جائے ادروائز یہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوگا کوم کا جو پینسوں کا نقصان ہوگا ہم دیکھ سکتے میں پورے شاپنگ کمپلیکس کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ خالات ہے کیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنی گندگی ہے یہاں اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اڑا بن چکا ہے ان دکانوں میں جو بھی لوگ آئیں گے جو بھی برائے ہوں گے وہ انہی دکانوں میں ہوتے ہیں اور وہ سب سے بڑی پرابلم ہے یہاں تو میں سیوہ صاحب سے جو پہلگام ڈیولمیٹ اتارٹی کے چیپ ایکس کی جو آپ سے رہے اس سے گزارش کروں گا جو ایکزن ہے پہلگام ڈیولمیٹ اتارٹی کے اس سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد جلد ان دکانوں کی جو پوزیشن ہے وہ ان مالکان کو دے جن کو یہ الارٹ ہوئے ہیں اگر انہیں پینسے بھرے ہیں اگر پینسے نہیں پیمٹ نہیں کی ہے تو پھر دوبارہ ان دکانوں کی جو آکشن ہے جن کی پوری پیمٹ نہیں آئے ان کی دوبارہ آکشن کی جائے اور جلد جلد ان کی الارٹمنٹ کی جائے اور یہ جو یہ دکان ہے یہ لوگوں کو ملے اور یہاں جو یہاں پہ برائیاں ہوتی ہے کم سے کم وہ برائیاں یہاں پہ رکھ سکے یہاں پہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنی مرد سے بیٹھتے ہیں اور اس جو شاپنگ کمپلیکس کی جو شانی رفتا ہے اس کو زبردست نقصان پہنچتا ہے یہ ایک اچھا کمپلیکس تھا ہم کہہ سکتے یہ اچھا کمپلیکس تھا لیکن بدقسمیتی ہے کہ توجہ دینی نہیں دیا گیا اس کو اور اس وجہ سے اس کو بڑا نقصان ہوا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس میں ایک سرکار زبردست ہماری جو گریوین سے اس کی نوٹس لے کے جلد اور جلد اس کمپلیکس کو ریسٹور کریں گے اور یہ جو ہے یہ بحال ہوگا اور جن لوگوں کے پاس بھی پینسے ہیں ان سے پینسے لے جائیں گے اور ان کو پوزیشن دی جائے گی تاکہ یہاں پہ ایک اچھا مارکٹ بھی بہنے اور دوسری بات جو ہے کہ یہ جو اگر اسی طرح سے کمپلیکس رہا تو تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ پورا آخر پر میری سرکار سے ایک ہی گزارش ہے کہ وہ اس کمپلیکس کو امپارٹنز دے یہاں پہ اس پوری کمپلیکس کو جن کو بھی الارٹ ہوا ہے یا جنہوں نے پینسے بھرے ہیں تو انہیں الارٹ کیا جائے انہیں یہاں پہ کہا جائے کہ وہ اپنے دکانوں میں آ جائے جنہوں نے پینسے ابھی تک نہیں بھرے ہیں ان کو ان سے پینسے لے جائے آدروائز اس میں دوبارہ آکشن کرائے جائے اور ایک چیز یہاں پہ جو کارامت ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ جو بھی کرایا وغیرہ ہوگا ان سے اگر کرایا کا تقاضہ کیا جائے گا تو نیچرل یہ لوگ آئیں گے اپنے دکانوں میں آدروائز ان کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ اس کروڑوں روپے کا احساس رکھا جائے اور اس کمپلیکس کو مجید برباد ہونے سے بچائے جاسگے شکریہ اللہ حافظ